Welcome to Youth Vision Institute and Academy آج میں آپ کو ان چار آپشنز کے بارے میں بہت ہی امپورٹن چار آپشنز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹن ہے بہت کام کی چیزیں ہیں اکثر اوقات ان کے نا جاننے کی وجہ سے ان کے بارے میں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم آسان سے آسان کام بھی مشکل سے مشکل بنا دیتے ہیں سو آئیے چل کر آگے دیکھتے ہیں کی ان کے بارے میں کیا کچھ ہم جان سکتے ہیں ان سے کیا کام لے سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں جیسے کہ MS Office Word 2007-2016 لکھتے ہیں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو ٹیکسٹ میں نے ٹائپ کی ہے ایسے ہی نیچے بھی لکھا گیا لیکن چونکہ میں نیچے ہی کچھ اور طرح سے لکھنا چاہ رہا تھا اور سیم جو فارمیٹ ہے یا فاؤنڈ ہے اوپر جس طرح سے فارمیٹن ہوئی بھی ہے ایسا فارمیٹ میں نہیں چاہ رہا تھا تو کیا کرنا ہوگا آپ کو اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارے لکھنے کے بجائے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اور جا کے یہاں پہ کلیر فارمیٹن کے آپشن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے کلیر آل فارمیٹن ہر ورجن میں مختلف آئیکنز ہو سکتے ہیں لیکن آپ جب اس کے اوپر تھوڑ دیر کے لئے کرسہ رکھیں تو آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے گی کہ کلیر آل فارمیٹن یعنی اس کے ٹول ٹپس کے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سافت پتہ لگ رہا ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اپلائی ہو چکا ہے اور جب یہ اپلائی ہونے کے بعد آپ جو بھی مرضی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم انٹرنیٹ سے کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایمین ٹو سی انٹرنیٹ سے ہم کوئی چیز کاپی کرتے ہیں جیسے کہ مجھے یہاں پہ جو سامنے انٹرنیٹ پہ یہ میرے پاس کچھ کانٹنٹس ہیں یہ مجھے یہاں پہ چاہیے ہوگا مائکرو سافٹ ورڈ کے اندر اب میں اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور مائکرو سافٹ ورڈ کے اندر لے کر جانا چاہتا ہوں اب مائکرو سافٹ ورڈ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ میں جب اس کو پیسٹ کرتا ہوں کنٹرول وی کمانڈ کے ساتھ یا آپ کوئی بھی کمانڈ وہاں پہ استعمال کرتا ہے اب دیکھیں یہ سیم ٹیکس جو گوگل پہ آپ نے جس کو ویو کیا تھا ایسے ہی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ مجھے اس فارمٹ میں نہیں چاہیے مجھے اس سمپل جو میرے پاس یہ ہے اس فارمٹ میں چاہیے تو میں کیا کروں گا ان سب کو جو ابھی آپ نے حالی میں کاپی کیا ہے گوگل سے اس کو آپ سیلیکٹ کریں انٹرنیٹ سے آپ پھر اس کے بعد اس آفشن کا استعمال کریں جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کلیر آل فارمٹی پہ کلک کرتے ہی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی لنکس نہیں ہیں کوئی وہاں پہ ریڈ یا کوئی اور کسی فارمٹ میں جو ٹیکسٹ ہے وہ نہیں ہے تو اس طرح آسانی سے آپ اپنے جو کاپی ٹیکسٹ ہے اس کو بہترین طریقے سے آپ دوبارہ جو ڈیفالٹ فارم سٹائل یا فارمٹ ہے اس میں واپس لے کے آسانے اچھا جی اس کے علاوہ اگر چینج کیس کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو یہ ہے کہ چینج کیس بھی بہت پاورفل ٹول ہے اس میں رکھیں اکثر اوقات کیا ہے کہ جب آپ یہاں بھی کچھ لیتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں یہاں پہ جب کچھ لکھتے ہیں جیسے بھی کوئی بھی کمانڈ کے ساتھ وہ لکھ لیں فرض کریں آپ دیکھیں یہ بار بار پھر اسی میں آ رہے لیکن میں اس فاؤن میں نہیں چاہ رہا تو میں یہاں سیلیکٹ کر کے اس کو کلک کرتا ہوں اب جب میں ادھر سے اس کو اپلائی کرتا ہوں تو میرے پاس یہ آگیا اپی ایک پی افاکس ای براون یہ جو بھی آٹو ٹیکسٹ وہ آگیا اب چونکہ میں نے یہ جو لکھا گیا یہ مستیکنلی اسمال یا سنٹین کیس میں لکھا گیا میں چاہ رہا تھا کہ یہ اپر کیس میں لکھا جائے یہ سب کے سب یعنی بلاک لیٹر تو کیا کرنا ہوگا دوبارہ آپ یہاں سے چینج کیس یہ آپشن ہے اس کو آپ ذہن میں رکھئے گا اے اور اے یہاں بھی لکھا ہوا اس پر کلک کریں اور اس میں مزید پاپ اپ آپشنز کے ساتھ اس میں مزید آپشنز ہیں اپر کیس سے اب اپر کیس پہ جو ہی آپ کلک کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے جو بھی ٹیکس ٹائپ کیے گئے تھے کیپٹل میں کنورڈ ہو گئے یہ کبھی کبھا جب آپ کیپس لاک آن کر کے لکھتے ہیں ابھی میرے پاس یہ کیپس لاک آن ہے اور میں یہاں پر لکھتا جا رہا ہوں اور بعد میں مجھے احساس ہوا کیا رہی ہے تو کیپٹل میں لکھا جا رہا چونکہ میں کیپٹل میں لکھنا نہیں چاہ رہا تھا تو میرے پاس یہی آپشن ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں پھر دوبارہ سے لکھنا سٹارٹ کر دیتا ہوں لیکن وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے اس لئے یہاں بھی جائیں آپ اس آپشن میں جائیں اور جس فارمیٹ کو سلیکٹ کرنا چاہیے یہاں سے اگر آپ کو سٹین کیس چاہیے یعنی جو جو کیپٹل میں ہونا چاہیے شروع کے سٹارٹنگی کیپٹل باقی سارے سمال میں ہیں اسی طرح آپ کو جو بھی فارمیٹ یہاں پہ اویلیوی فارمیٹ میں جا کے آپ اس کو کیپٹلائز ایچ ورڈ کریں ہر حرف کا جو ہے یہاں پہ سٹارٹنگ ہر ورڈ کے شروع کیپٹل ہو جائیں تو یہاں سے کیپٹلائز ایچ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ڈاگ ڈاگ لیزی اور یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ جو تھرڈ آفشن ہمارے پاس ہے فاؤنٹ کلر جو کہ بہت آسان ہے فاؤنٹ یہ جو لکھائی ہے اس کے کلر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے سب سپرل اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں جا کے سمپلی فاؤنٹ کلر بجا کے آپ مرضی کے کلر دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں سے کوئی سکلی کلر آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خاص کلر ہے جو آپ کو یہاں سے نہیں مل رہا ہے تو آپ کے آگرے مو کلر بجائیں اور یہاں سے کلر مکس کر کے آپ بنا بھی سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں اس ہینڈل کو گمائیں اور یہاں وہاں جہاں پہ آپ کو کلر چاہتے ہیں آپ کے کلر جو ریکوائیڈ ہے یہاں بن رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلر آپ کو چاہیے یا آپ یہ کلر اپنے ٹیکس پہ اوپر اپلائیڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے پرپل لائٹ اس کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ جسٹ یہاں پہ اوکے کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلر آپ کے ٹیکس پہ اوپر اپلائی ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ مزید یہاں پہ دیکھیں گریڈین کلرز ہیں اس کے اندر بھی جا کے آپ اس طرح کی افیٹس بھی آپ اپنے ٹیکس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کچھ یہ جو ٹیکسٹ ہے سو اس کلر اس فاؤنڈ کلر اس آپشن کے مدد سے آپ اپنے ٹیکس کو مزید اس کے جو خوبصورتی ہے ان کو ایٹھینس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لاسٹ جو آپشن ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ ایفیکٹ میکروسوفٹ ٹو تھاؤزن سکسٹین سے ارلی آئی تھنک یہ آپشن آم جو پلائن ٹیکسٹ ہے یہ ٹیکسٹ ہے اس کے اپلائیڈ نہیں ہو سکتا تھا لیکن میکروسوفٹ ٹو تھاؤزن سکسٹین میں یہ انہوں نے اس کے اوپر آپ جو پلائن ٹیکسٹ ہے نامل ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ میکروسوفٹ ورڈ ٹو تھاؤزن سکس ٹو تھاؤزن سیون میں آپ ورڈ آرٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ٹیکسٹ ایفیکٹ اب آپ یہاں جائیں گے اور کوئی سے بھی ایفیکٹ آپ فرض کریں اس ٹیکسٹ ایفیکٹ کو ہی دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ اوپشن کو کلک کر لیں سیم ایٹر جہاں پہ آپ کو ہاں نظر آ رہے ہیں ایسے ہی ہاں پہ آپ کر سکتے ہیں لائک دیس لائک اینی کلر اگر اس میں آپ گلو دینا چاہ رہے ہیں کوئی کلر ہو جو گلو آؤٹ ہو جائے جسے لائٹنگ اس کے آس پاس ہو جائے یہ دیکھیں کہ اتنا اچھا لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ ریفلیکشن ٹائپ کے آپ کو چاہیے اس پلین ٹیکس کے آپ کا ریفلیکشن بھی چاہیے تو آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں اور جو آپ کے پاس نامل اور پلین ٹیکسٹ ہے وہ بھی آپ ورڈ آرٹ ٹیکس ٹائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی تو ورڈ آرٹس تو بہت ہی اچھا یہاں پہ فیسلیٹی ہے اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں سو یہ تھا آج کا ٹاپک اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کل تک کے لیے اللہ